ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار بھرا سلام اسامر شرازی آئیشہ شرازی عمر شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری سٹائل لسی جو کی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی آسانی کسیت بن جاتی ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے یہ تو چلیے سور کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا سو ویورس یہ لسی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو پانی ہم لوگوں نے لیا ہے ڈیڈ گلاس اور یہ ہم لوگوں نے لیا ہے یوگرٹ ایک پاو کے لگ بگ یعنی کہ 250 گرام اور ایک گلاس ہم لوگوں نے دودھ لیا ہے فریش دودھ اور فریش یوگرٹ ہم لوگوں نے لیا ہے اور یہ 3 ٹی بل سپون ہمارے پاس ہے چینی اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس ہے نمک تو ان سب چیزوں کے ضرورت ہوگی ہمیں یہ لسی بنانے کے لیے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور آگے بننے سے بیل ایس ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم لوگ کوئی سا بھی جوسر جگ لے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ فن میں ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کریں گے یوگرٹ یعنی کہ دہیم تو چلیے ایٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوگرٹ کر دیں گے تو اب اس کے بعد ہم لوگ ایٹ کریں گے فریش ملک کیانے کے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ بھی ہم لوگوں نے ایٹ کر لیا اب ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر شکر اور نمک یہ دونوں اگر آپ ایٹ کریں گے تو ذائقہ بہت اچھا ہی گا اس لیے سکپ نہ کیجئے گا نمک کو بھی ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے ذائقی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہم لوگوں نے ایٹ کر دیئے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی اگر گرمی کا سیزن ہو سمر سیزن ہو تو آپ لوگ برف ایٹ کر سکتے ہیں آئس کیوبز ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ نہ ایٹ کرنا چاہئے تو آپ لوگ نہ ایٹ کریں تو اب ہم لوگ پہلے اس سے بلینڈ کریں گے اور پھر اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سوگرز اب ہم لوگ اسے بلینڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں بلینڈ کرنے کے بعد سوگرز یہ بلینڈ ہو چکا ہے ہماری بلینڈنگ ہو چکیا تو اب ہم اس کے اندر ہس پہ ضرورت پانی ایٹ کریں گے سوگرز پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے بلینڈ کریں گے تو چلیے بلینڈ کرتے ہیں سوگرز تیار ہو چکی ہے ہماری لسی سوگرز یہ آپ بنائیں اور پیئے یہ بہت ہی ہلڈی ہوتی ہے اور ہمارے سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ بنائیں اور گرمی کا بہترین توڑ ہے یہ اور سمر سیزن میں آپ اس کے اندر برف بھی ڈال سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا پینے میں تو چلیے ہم اسے سرونگ گلاس میں ایٹ کر دیتے ہیں سوگرز یہ پینے سے ہمارا جسم سارے دن چھتے رہتا ہے اور ٹائڈنس نہیں ہوتی ہم لوگ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہمیں تو اس لیے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کے لیے اس رحاظ سے تو آپ ضرور بنائیں اور ضرور پیئے سوگرز یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اسے سرونگ گلاس میں ڈال لیا تو اب یہ جو ملائی آگئی تھی اوپر لسک کی تو اب ہم لوگ چمچ کی مدد سے ہی اٹھائیں گے اور اس طرح اٹھ کر دیں گے اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس کا سائکہ بہت اچھا ہوتا ہے سوگرز تیار ہے ہماری لسکی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے تو اب ہم لوگ اسے سرف کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی لیٹس ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہے تو اسی کے ساتھ بچوں کی دنیوں کے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ